امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالے گا اس لیے میں نے دو واقعی سیاچین کا واقعہ میں نے دیا ہے مگر دیکھئے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا اور ہمارے لیے تو امریکن امگیجمنٹ بڑا ضروری ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہماری ایکنومک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اسسسٹنس چاہیے مگر کارگل میں کیا ہوا بھاگا بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس اور کلنٹن نے اسے کیا کہا اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو تم پہلے لکھ کے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو حصے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے تو ہم نے اور انڈیا نے مل کے دو ازار تین کا اگریمنٹ جو کچھ نہیں ہے ایکچولی دو ازار تین کا اگریمنٹ ہم نے آلریڈی سائن کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں بھئی یہ جو دو ازار تین کا اگریمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اگریمنٹ ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں امریکہ بھی خوش ہو گیا اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام میں بھی انڈیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کوئی ایسی چال نہ ہو کہ جس سے انڈیا دوبارہ پاکستان کو اس طرف لا کے تو اپنی کوئی دوسری چال چلنے کی کوشش کریں تو آپ کو نہیں لگتا اگر میں اس پہ آپ کی کیا رائے سن لیں میں آپ کی رائے جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی سوالے سے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لکھتے ہیں ہم اندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 اور 5A واپس لیا جائے اور کشمیر کو اس کی پرانی حصیت میں بحال کیا جائے پاکستان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کشمیر کو پسے پشت رکھ کر بات چیت کرنا ملک اور قوم اور کشمیریوں سے غداری ہوگی کہ سیاچین میں کیا ہوا انہوں نے جا کے ہائی گراؤنڈ لے لیا سیاچین میں باتیں تو ضرور ہوئی مگر ویکیشن تو ہائی گراؤنڈ سے نہیں ہوا مگر کارگل میں کیا ہوا بھاگا بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس اور کلنٹن نے اسے کیا کہا اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو تم پہلے لکھ کے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو حصے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں 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 ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں چاہ پھر آؤ پھر میں صلاح کرتا ہوں اب مجھے ایک فکر لگی ہے سیاچن سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے اب ہم نے کہا ہے ان کو جیسے شیخ رشید نے کہا ہے سری سیونٹی ختم کرو یہ کرو وہ کرو پھر ہم بات کریں گے انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایک لیا سے بڑا مناسب سوال ہے اب کیا یہ نہیں آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب موڑی چاہے ایک اور فال فلائگ آپریشن کر دے رائے صرف یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا کر لیا اگر تری سیونٹی وہ بحال نہیں کرتا اگر وہ ہی صورتحال رکھتا ہے تو اب وہ امن کا کیا ہے جو بھی کیا اب آپ دیکھیں نا اس سے کشمیریوں کو ان کا حق تو نہیں ملے گا کشمیریوں بچاروں پہ تو جو ظلم ہونے تھے تو تو اس نے کر دیئے لہٰذا اس سے تو اسے واپس جانا چاہیے امریکہ کو بھی اس پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ پرانی پوزیشن پہ واپس جاؤں اب دوسرے بات یہ اعلالی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بات سنیں ایک منٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں دالے گا اس لیے میں نے دو واقعی سیاچین کا واقعہ میں نے دیا مگر دیکھئے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے مگر کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے توڑا سا پیچھے کیوں اور وہ صرف ایک ہی بات یہ ہے ہماری ایکنومک حالت جو ایسی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کی گوڈ ویل کی ضرورت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہٹ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ 370 ختم نہیں ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اینیکسیشن کشمیر کا ہو گیا ہے ہندوستان نے لے لیا ہے اور بغیر اس کو واپس کریں وہ بات چیت ان سے رات نہیں ہوتی مگر جب امریکہ ہمارے پر دباؤ ڈالتا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں ہمیں کو آپریٹ کچھ حد تک کرنا چاہیے اب دیکھیں گے حلالی صاحب میری بات سنویں انڈین میڈیا میں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جو امن کی موو چلی ہے اور اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سال کے آخر میں سار کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور اس میں مودی بھی آ سکتے ہیں تو یہ مودی ایک دم سے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایک دم سے اگر یہ کہہ رہا ہے اور وہاں کا بارتی میڈیا اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ جناب امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے جائیں گے شریک ہوں گے تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم نگوشیشنز کے لیے تیار ہیں اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا ایک شرط پہ کہ یہ سب جو تم نے یہ چیزیں کی ہیں واپس لو اگر وہ واپس نہیں لیتے باتچیت کا سکسیس ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ اور میرے خیال میں مودی کا ادھر آنا بہت بڑی بات ہے پہلے تو اسے ہمیں اشورنس دیں کہ یہ سیریس نگوشیشنز ہوں گے اور اس وہ ہوئی نہیں سکتے شروع بھی نہیں ہو سکتے جب تک انہوں نے آرٹیکل 373 جو انہوں نے کیا ہے واپس نہیں لیا یہ کشمیریوں کا سٹانس ہے آپ یقین کریں آج مجھے وہ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام کشمیر میں آج مجھے فون آیا کہ خدا کے لیے صاحب یہ ہمارا سٹانس ہے آپ کا ہے میں نے کہا ہمارا پرائیم منسٹر نے کہہ چکا ہے کہ ہم پیچھے اس بات پہ نہیں ہٹ سکتے اور ہم ہٹ ہی نہیں سکتے اس بات پہ حلالی صاحب آپ کا جو موقف ہے یہ صرف آپ کا موقف نہیں ہے یہ ہماری سٹیٹ کا بھی یہی موقف ہے ہمارے آرمی چیف کا بھی یہی موقف ہے ہمارے وزیر عظم کا بھی یہی موقف ہے پوری کون کا یہ موقف ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہ چاہیے صرف ایکانومی کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے چیز پہ ہم راضی نہ ہو جائیں جس سے اس کاز کو نقصان پہنچے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جو اس نے کہا تھا شیخ رشید نے وہ عمران خان کہہ رہے تھے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ہمارا سٹانس یہی ہے تو یہی میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگریمنٹ اور ہمارا جو سٹانس تھا اس میں یہ فرق کیوں ہے اور ہے ایک فرق جیسے ہندوستان کا بھی اگریسیو ایٹیچوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم یہ اس پہ ابائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے کچھ دن پہلے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اگریمنٹ ہوئے کہ وہ سیز فائر کریں گے بورڈر کے اوپر اُدھنے دن کے بعد سے پاکستان یہ سمجھ رہے اب کشمیر کا حل نکلنے والا ہے اور کشمیر ہمیں مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہے کہ موڈی کی کہیں یہ چال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بھارت کچھ الگ پروگرام کرنے والا ہو پاکستان کے ساتھ اتنا ڈرہ بیٹا ہے پاکستان اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہے یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ اچانک پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اس طریقے کا سیز فائر کیسے ہو گیا ابھی تک تو دونوں ملک جنگ کے لیے تیار کھڑے تھے مگر ان مورکوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اس میں بھی بھارت کی کوئی نہ کوئی بڑی پالیسی ہوگی جو پاکستان ابھی سمجھ نہیں پا رہا یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کس دواب کے اقارن انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے یا پھر ورڈ کا کوئی پریشر ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب امریکہ اور انڈیا کی پالیسی کس طریقے سے پاکستان کو اپنے چنگل میں لائے جائے چائنا سے کھینچ کر اور اسے سارے وہ کام کر آئے جائے جو اس نے گلت کر رکھے اور اسی سے ٹھیک کرے جائے اور یہ بات یہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا اور یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں کس دواب میں انڈیا نے یہ کام کر دیا ہے اور آگے جا کے پتہ چلے گا ان کے ساتھ کیا ہوا گے اور ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کچھ سمجھ بعد ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی ہم تو چاروں طرح سے گھر کے مارا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ ساری چیز آگے دیکھنے جائے اس ریجن میں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے اس سے پتہ چلے گا پاکستان کا بھوش آگے کیا تہہ ہونے والے مگر جب تک پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ بجلی کسی طریقے کی کوئی سے وزا نہیں ہے اور آگے جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ اور کیا برا سلوک ہونے والے ہیں دانے والے